السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بصیرت آن لائن میں آپ کا خیر مقدم ہے غزہ کی پٹیمے سات اکتوبر سے جاری جنگ میں مرنے والے پلسطینیوں کی تعداد چودہ ہزار پانچ سو سے تجاوز کر گئی ہے غزہ کے انفارمیشن سنٹر نے بدھ کے روز ایک بیان میں کہا کہ ہلاکتوں کی تعداد چودہ ہزار پانچ سو بتیس تک پہنچ گئی ہے سنٹر کے ڈائریکٹر اسماعیل السوابتہ نے پریس کونفرنس میں بتایا کہ ان میں چھ ہزار بچے اور چار ہزار خواتین شامل ہیں جبکہ اس عرصے کے دوران حملوں میں پیتیس ہزار سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں بتایا کہ مرنے والوں میں دو سو پانچ تدبی عملہ اور سیویل ڈیفنس کے بائیس اراکین اور چو سٹھ صحافی شامل ہیں جبکہ سات ہزار سے زائد افراد لا پتہ ہیں جن میں بیشتر بچے اور خواتین ہیں قابل ذکر ہے کہ حماس اور اسرائیل بدھ کے روز لڑائی میں چار روزہ جنگبندی پر اتفاق کیا تھا جس کی جمرات کے صبح سے نافذ ہونے کی توقع تھی عارضی جنگبندی کے سلسلے میں اسرائیل ایک سو پچاس پلستینی قیدیوں کو رہا کرے گا اس کے بدلے میں حماس کی طرف سے پچاس اسرائیلی ارغمالیوں کو رہا کیا جائے گا پرحال اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس طرح کی خبروں سے باقبر رہنے کے لیے پصیرت آن لائن کے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ